اسلام علیکم میں حکیم فرحان تارے کے پروڈرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس پروڈرام میں ہم حضب سابق آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ نسخے اور وہ آئے مبارکہ جو آپ کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو اور ان کی تعداد کم ہو جو آپ ہر نماز کے بعد بہ آسانی پڑھ سکیں وہ آپ کے خدمت میں ارز کیے جائیں اور وہ نسخے جو کہ آپ کے کچن میں اویلیبل ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں آئیے پروڈرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے قبل ایک مسئلہ جو کہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے وہ رسک کا ہے ہر دوسرا آدمی آکے کہتا ہے کہ حکیم صاحب آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں اور وسائل بڑھ نہیں رہے معاملات جو کہ توں ہیں اخراجات بڑھے جا رہے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بے برکتی ہو رہی ہے اچھا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ کبھی کسی نے سوچی نہیں لوگ تشخیص تو کر دیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے لیکن تجویز یعنی اس کا حل نہیں بتاتے بات یہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ بھائی بے برکتی اور یہ کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ کفران نعمت ہے یعنی اللہ پاک نے جو ہم لوگوں کو نعمتیں ادا کی ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہر آدمی یہی کہے گا لیکن ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیل آج بیس ہزار روپے کی ہوئی جب کیا ہر ساٹھ ہزار کی سیل ہوتی تھی چالیس ہزار کی سیل ہوتی تھی پچاس ہزار کی سیل ہوتی بھائی تمہاری بیس ہزار روپے کی تو سیل ہوئی نا تم نے کیا اس پر شکر ادا کرا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے صحیح نا تو کفران یہی ہے کفران نعمت کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ بیس ہزار روپے کا رزق لیا آپ اس کے اوپر کہہ رہے گے جی میری سیل تو ساٹھ ہزار تھی یہ بیس ہزار پر آگئی بھائی بیس ہزار تو آئے نا آپ کے پاس اس پر آپ نے شکر ادا نہیں کرا یہ کفران نعمت ہے جس سے بے برکتی شروع ہوتی ہے تو برائے مہربانی جو آپ کے پاس اللہ پاک کی طرف سے وسائل اویلیبل ہیں آپ ان کا شکر ادا کریں دیکھئے ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ دونوں آنکھ ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں لیکن ہم میں آپ نے کبھی دونوں آنکھوں کے لیے کہ اللہ تُو نے ہمیں یہ دو آنکھ دیں اس کا شکر ادا کیا اب ایک چھوٹی سی بات ہے ابھی آپ اپنی اس آنکھ کو بند کر لیں اب یہ والی سائیڈ آپ کی پوری ڈارک ہے کیا آپ بائیک چلا سکتے ہیں کیا آپ ڈرائیف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ تو آپ کی بند ہو گئی آپ کو پتہ ہی نہیں یہاں سے کون آ رہا ہے آپ نے ایک دم گاڑی موڑی جو سائیڈ میں آ رہا ہے بندہ گیا لیکن ہم نے کبھی اس نعمت کے لیے شکر ادا نہیں کرا تو سب سے پہلے تو ہمیں نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا سیکھنے چاہئے تاکہ ہماری نعمتوں میں برکتیں ہوں میں نے ایک دفعہ میہ حضور سے ارز کرا کہ میہ حضور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تم جب شکر ادا کرو تو اللہ سے کہو کہ اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں تمام نعمتوں کے لیے جو ظاہری اور باطنی طور پر جملے پر غور کی جائے گا کہ ظاہری اور باطنی طور پر میرے لئے فائدے مل ہیں اس سے نعمت کا حق ادا ہو جائے گا اللہ پاک کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا لیکن اس نعمت کا حق ادا ہو جائے گا آئیے پروڈرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی رسک کے حوالے سے تھا تو اس کے لئے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے یا باسطل لذی یبسط الرسک لے مئی شاہو بغیر حساب یا باسطل لذی یبسط الرسک لے مئی شاہو بغیر حساب یہ آپ نے پڑھنا ہے بہتر مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اور یہ عمل شروع چاند میں آپ نے شروع کرنا ہے مثال کے طور پر شروع چاند جو ہے وہ چاند کی پہلی سے لے کے اور تیرہ تک رہتا ہے اس کے بعد پھر وہ چاند ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ پہلی سے آٹھ کے درمیان میں پڑھ لیں شروع کر دیں اس وظیفے کو تو زیادہ بہتر ہوگا اور کوشش یہ کیجئے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد یکسوئی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی پروریموں میں ارس کیا ہے کہ آپ جب اس دعا کو پڑھیں تو آپ نے اپنے آپ کو سنانا ہے کہ آنکھیں بن کرنی ہے یا باسطل لذی یبسط الرسک لیم یشاہو بغیر حساب یعنی اپنے آپ کو سنانا ہے بولنا ہے اور سنانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی توجہ بنے گی بہتر مرتبہ ہے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آپ یقین مانیے کہ دست غیب سے رزق آتا ہوتا ہے موضوع فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ سے بھی ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی خدمت کر سکے تو آپ اپنے معمول میں اس کو بنائیں اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے اب ایک آدمی میریٹ ہے وہ خود بھی پڑھے اس کی زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس کے وہ بیٹے بیٹیاں جو بالغ ہیں وہ بھی پڑھے گھر کے تمام افراد پڑھیں گے تو اور زیادہ برکتیں آتا ہوں گی دیکھئے ایک آدمی جو کام کر رہا ہے اب باقی اس کی زوجہ اور اس کے بچے وہ تو گھر پر ہیں وہ بینی فیش نہیں ہیں اس کے تو جو آدمی پڑھ لیا اس کو تو اس کی برکتیں ملیں گی لیکن اگر اس کی زوجہ پڑھتی ہیں تو چونکہ اس کا رسک اس کے شوہر کے رسک میں تو اس کے شوہر کے رسک میں اضافہ ہوگا اور اس کے بچے اگر پڑھتے ہیں تو اس کے والد کے رسک میں اضافہ ہوگا تو آپ یہ مس سمجھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میں تو سٹوڈنٹ ہوں یا میری بیوی تو کام نہیں کرتی تو گھر پہ ہوتی ہے بھائی وہ اگر پڑھیں گے تو وہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا تو تمام گھر والے مل کے پڑھیں انشاءاللہ چار پانچ منٹ کا کام ہے لیکن بہت فیض و برکات ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات عطا فرمائے اور ہمارے اس وظیفے کو قبول و منظور فرمائے اگلا سوال وہ بھی رسے ہی ریلیٹڈ ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ہے جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے ہے یہ ویسے تو کوشش کیجئے کہ تھوڑا وقت نکالیں اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو اگر پندرہ منٹ بھی روز نکال لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی قرآن شریف ختم کر لیں گے اچھا یا مسبب الازباب پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر آپ کے گھر میں چھت اویلیبل ہے تو چھت پہ چلے جائیے اگر چھت اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جیسے بہت سے لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اوپر سایا نہ ہو کسی چیز کا اور سر پہ آپ نے ٹوپی نہیں پہنے یعنی ننگا سر ہو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے اس وظیفے کو آپ پڑھیں یا مسبب الازباب یہ روزی روزگار معاش کے لیے بہترین کام کرتا ہے تیر بہادف ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگلے ہی دن سے آپ کو اس کے نتائج برامد ہونا شروع ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ایسی برکت اتا ہوگی ایسی برکت اتا ہوگی کہ ایک روپیہ کا فائدہ آپ کو سو روپے کے برابر ہوگا یہ اس کی خاص بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان وظائف کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دل سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرا بیٹا جس کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے یہ حق لا کر بولتا ہے بیٹا میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا ایک مرتبہ شاید کسی پروگرام میں اکر کرہ آتا ہے ٹھیک ہے لیسن کا آپ نے دیکھا نا جواب تو اس میں سے لیسن کے جوے نکالنے تو خالی ڈنڈی رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر ہلکے سے ریش یعنی بال ہوتا ہے مرکل اس ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن اس سے نسبتاً تھوڑا پتلا ہوتا ہے اور خاکی طریقے سے ہوتے ہوئے اس کا رنگ خاکی ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کریں صفوف بنانا ہے اس کا اور ایک کالی مچ برابر صبح دوپہ شام یہ بچے کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اور جب دودھ اوبالیں تو ہلکی سی پتی ملالیں تاکہ اس کا بادیپن مر جائے اس بات کا آپ نے خاص ریال رکھنا ہے انشاءاللہ چودہ یوم کے بعد مجھے کیفیاس سے آگر کیجئے گا اللہ نے چاہا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا اس قسم کے تمام بچے جن کو لکنت ہو یا وہ حق لاکے بول دیں تو یہ امراض باردہ میں آتا ہے یعنی تھنڈے امراضوں میں تو اس قسم کے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ تمام بادی غزاؤں سے دور رہیں دوسری بات یہ کہ تھنڈا پانی تھنڈے مشروبات اس کے ساتھ ساتھ جو بازار کی چیزیں ہیں تریوی فرائیڈ ان کو حد تل امکان ایوائیڈ کریں علاج کے ساتھ ساتھ اگر آپ پرہیس کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور آپ کو جلدی نتائج برامت ہوتے ہیں دواء کے ساتھ جو ہے وہ پرہیس بہت ضروری اگر اس سوال کی جانے چلتے ہیں حکیم صاحب میرے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہے اچھا بیٹا بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اچھا ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اتذار کیجئے موہ میں چھالوں کی سب سے بڑی وجہ میدے میں حدت جگر میں حدت یعنی میدے اور جگر میں گرمی یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جیسے ہائیوے پہ جا رہے ہیں کسی اور جگہ جا رہے ہیں یا کسی ہوتل میں گئے تو ہم ایسے گلاس میں پانی پی لیتے ہیں یا ایسے کپ میں چائے پی لیتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی ایسے شخص نے اس میں پانی پیا ہو جو متاثرہ ہو یعنی اس کے موں میں already چھالے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ صحیح سے دھوتے ہیں بہت سے لوگ صحیح سے نہیں دھوتے ہیں اس کی جرسیم رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اچھا غزائی بے احتیاط یہ بھی ایک انصر ہے کہ آپ ایسی تیز مرش مسالے گرم مسالے سرخ مرش اس کے ساتھ آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے خیر اس میں پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ہے اس کا بہت یہ سستہ آسان اور سب کے لئے سہل نسخہ آپ کی خدمت پر عرض ہے امرود کے پتے ہر جگہ مل جاتے ہیں آپ نے چار سے پانچ پتوں کو تقریباً ایک گلاس پانی میں اوبال لائے اور جب کھول آ جائے تو چولہ بن کر دیں چھان لیجئے نیم گرم پانی سے آپ نے کلیاں کرنی ہے اور جب کلی کر رہے ہوں تو کوشش کیجئے گا کہ دس پندرہ سیکنڈ پانی آپ کے موہ میں رہے جب کلیوں سے آپ فارغ ہوں تو آپ نے ایک گھنٹے تک نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے صحیح اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امرود تو ایک موسمی پھل ہے بالکل موسمی پھل ہے اگر آپ کو امرود اویلیبل نہ ہو تو دوسرا حل اس کا کیا ہے مازو مائن پھٹ کری ان تینوں اجزاء کو لے کے باریک سفوف بنا لیا اچھا مازو ایک گول پھل ہوتا ہے سوکھا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہول نہ ہو اگر اس میں ہول ہوگا تو اس کا انتر اس میں کیڑا ہے صحیح نا تو وہ بیکار ہے آپ جب پنسار سٹوٹ جائیں تو اس میں چھانٹ کے دیکھ کہ آپ نے لے لینا ہے تینوں اجزاء مازو مائن پھٹ کری ہم وزن لے لیے گا 25-25 گرام لے گا بہت ہے اس کا باریک سفوف کروالیں گھر میں گرائنڈر سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اور آپ نے ایک چائے کا چمچھ سفوف تقریباً ایک گلاس پانی میں اُبالنا ہے جب یہ اُبال جائے تو آپ اس سے بھی آپ موں میں ڈال لیجئے آدھا چمچھا اور آپ نے پھر اس طریقے سے اپنی زبان کو پورے موں میں سفوف ڈالیں گا اور پھرانا آئے گئے یہ عمل آپ نے تقریباً ایک منٹ تک جاری رکھنا ہے اس کے بعد جو بھی لعاب اس کو آپ تھوک دیجئے گا صحیح کلی کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے جو لعاب آتا ہے اس کو تھوکتے رہیے گا ہر جگہ مل جاتا ہے ہر جنرلیسٹ چورز پہ مل جاتا ہے اب تو ساشوں میں بھی آنے لگے اس کو لے لیجی آپ اور اس کا یہی طریقے کار ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سپغول آدھے چمچے برابر موں میں رکھ کے اور اسی طریقے سے زبان کو پھیرانا ہے یہ تھوڑی دیر میں پھول جائے گا اور لئی کے معنید ہو جائے گا جب یہ لئی کے معنید ہو جائے تو آپ نے اس کو تھوڑ دینا ہے اس کے ساتھ غزائی احتیاط آپ لازمی کریں دیکھیں پریونشن اس بیٹر دین کیور اگر آپ اپنے علاج کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا اور اگر آپ ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کئی ایسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ پر لاغو ہو جاتی ہیں اب وائرل انفیکشن ہے موسمی گخار ہے یا انفلونزا ہے تو یہ تو ایک وبائی مرض ہے یہ تو کسی بھی طریقے سے آپ کو لگ سکتا ہے لیکن میدے کے جگر کے اور اسکین کے دوگر امراس یہ تو آپ کو جب لگیں کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ سے آپ نے کوئی تولیہ اپنے استعمال کر لی یا آپ نے مرغن مرچ مسالے والی غزائیں کھا لی ہیں تو اس وجہ سے آپ اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اس سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ غزائی احتیاط کریں اس قسم کے تمام مریض جن کے میدے میں جگر میں حدت ہو انہیں چاہیے کہ وہ ساگو دانا دودھ میں ڈال کے تھوڑی سی کشمش لے لیں آٹھ سے دس زیادہ نہیں لے گا کیونکہ کشمش دستاور ہوتی ہے آٹھ سے دس کشمش لیجئے آپ ساگو دانا دودھ میں اس کے ساتھ آپ استعمال کیجئے صبح شام ہیلزی ڈائٹ ہوتی ہے وزن ہوتا ہے اس کا بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے روٹی نہیں کھائی ہے تو یہ روٹی کی کمی آپ کو پورا کر دے گی اچھا اس کے ساتھ آپ کوشش کریں گے دوپہر میں آپ روٹی سکپ کر کے فروٹ چارٹ کھا لیں یہ بھی بہت آپ کے لئے فائدہ مند ہے کالوریز درکار ہوتی ہیں تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ وہ یخنی ہری مرچ جس کے بیج نکلے ہوئے ہیں اس میں تیار گرم مسالہ اور لال مشت ناؤس ٹھیک ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ استعمال کریں اس میں چور کے اور شور بہت تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اس کو آپ استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو میدہ ہے اس کی دعویٰ تو آپ لے رہے ہیں ساتھ میں جو آپ کو بتایا تو اس کی حدت کو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے کم کرے گا تو اندرونی اور بیرونی طور پر آپ جب اپنے میدے جگر کی اصلاح کے لئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ مو کے چھالوں کے اوپر قابو پا لیں گے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب اکثر میری آواز بیڑھ جاتی ہے اور میرا کام ہی مارکٹنگ کا ہے بولنے کا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا بیٹا جو لوگ مارکٹنگ کا کام کرتے ان کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے وہ کیا کہ وہ فیلڈ میں اپنے جاتے ہیں اچھا مشروع بات بھی پیتے ہیں کہ جی کوڑنگ کے ہی آگئی کہیں جوس آگیا کہیں انہوں نے پہنچتے ہیں گرمی سے گئے تو تھنڈا پانی پی لیا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے جو پانی پینا ہے وہ مکس ہو سادہ پینے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کی طبیعت کو سادہ پانی گرہ گزرتا ہے تو آپ مکس پانی پیجئے تھنڈا پانی آپ نے اوائٹ کرنا ہے دوسری بات جو کہ آپ دورانے بریفنگ کوشش یہ کریں کہ اپنی آواز کو متدل رکھیں بہت سے لوگوں کی آواز بیٹھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا لاؤڈ بات کرتے ہیں سہی نا ہمارا یہ جو گلہ ہے بہت سینسٹیو ہے آپ یہ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص چیخ کے بات کرتا ہے تو اس کی آواز تو ویسی پھڑ جاتی ہے اچھا اب تواتر کے ساتھ ایک آدمی بات کر رہا ہے اور اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے کنونس کرنے کے لیے وہ تھوڑا شدت جذبات میں آکے تیز بولتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو آپ انداز گفتگو طرز گفتگو کچھ ایسا اپنائیے کہ جس میں آپ کی آواز موتدل ہو اچھا تیز آواز سے بات کریں گے تو سامنے والے کو بھی کرختگی لگے گی تو وہ بجائے اس کے آپ کی بات کو صحیح سے سنے وہ بھولے گا یاری جلدی سے اٹھ کے جائے کتنا تیز بول رہا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے تو آپ نے کوشش یہی کرنی کہ ایک تو ٹھنڈا پانی اور دوسرا جو آپ کا ساؤنڈ والیم ہے اس کو آپ نے موتدل لکھنا ہے اچھا اب اس کا طبی حل پان کی جڑ عام مل جاتی ہے اس کو آپ نے لاکے دھو لینا ہے کیونکہ جڑ جو ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے اور اس پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ہوتا خشکی ہے وہ لیکن آپ نے لاکے اس کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو کچل لینا ہے ٹھیک ہے کچلنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں صفوف بنا لیں ایک چھٹکی سے دو چھٹکی ایک چھٹکی سے دو چھٹکی آپ نے صفوف لے کے اس کو چوسنا ہے تھوڑا تیز ہوتا ہے یہ اگر آپ کو تیز لگے تو پھر آپ آدھی چھٹکی سے استعمال کی جئے گا لیکن اس کا جو طبی وزن ہے وہ ایک چھٹکی سے دو چھٹکی ہے آپ آدھی چھٹکی سے بھی شروعات کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے جیسے آپ چھالیے چھواتے ہیں اسے ایسے آپ نے چوسنا ہے اور اس کا لواب آپ نے تیر کر لینا ہے یعنی نگل لینا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اچھا اگر کسی کو پان کی جڑ دستیاب نہ ہو خول انجان نام ہے اس کا ٹھیک ہے اگر کسی کو پان کی جڑ دستیاب نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے عملتاس کی پھلی اچھا آپ پنساری سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ نے براؤن کر رہ کے دیکھوں گے لکڑی کی ڈنڈے سے رکھے ہوتے ہیں وہ بیسکلی عملتاس کی پھلی ہوتی اس کو ہم توڑتے ہیں تو اس کے اندر بلیک کلر کا گودہ ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جناب ایک کپ کھولتے ہوئے پانی میں اس گودے کو ڈال دینا ہے وہ اتنی بڑی سکیٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو ڈال دیں ایک دو مرتبہ چمچے سے ہلانا ہے اور اس کے بعد باہر نکال کے آپ نے اس سے غرارے کرنے ہیں جب غرارے جب آپ کریں تو پیٹ آپ کا خالی ہونا چاہیے یہ اس کی خاص بات ہے اگر آپ کا پیٹ خالی نہیں ہوگا تو آپ کو الٹی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ عزو جل اللہ پاک نے چاہا تو یہ دن میں دو مرتبہ آپ استعمال کریں تو جو آواز بیٹھی ہوئی ہے اور آواز کے دیگر معاملات جیسے گلال بہت سے لوگ کھنکارتے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو افاقہ ہوگا اس کے ساتھ ملیٹھی کا صفوف وہ لے لیں ایک ایک چھٹکی ایک کپ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں اس کا جو شاندہ بن جائے گا گرین ٹی ٹائپ کا تو وہ آپ کی ہیں صبح شام اس سے بھی بہت افاقہ ہوگا اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ سکرین پر دیئے ہوئے ووٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ چھوٹا سوال لکھا کریں وائس کریں تو تیس پیٹس سیکٹ کے اندر اچھی خاصی بات ہو جاتی ہے نام اور والدہ گنم لازمی منشن کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے السلام علیکم